پاکستان میں پی ایس ایل کا پانچویں ایڈیشن آگیا ہے ایک طرف سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں پی ایس ایل کامیاب ہو گیا ہے پانچ لاکھ یو ایس ڈالر کا ونر ٹیم کو انام دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو انٹرنل کرکٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا بو بکر زہیر آج پی ایس ایل کے فائنل اور پی ایس ایل سے آنے والے پاکستان کی کرکٹ پہ بہران کی بات کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پاکستان میں پہلی بار پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے گئے ہیں ایک طرف سے تو پاکستان میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بھی بہال ہو گئی ہے اور فورنرز جو پلئر ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی پر اپنا اعتماد دکھاتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں آ کے کھیلیں گے اور پاکستان کی پی ایس ایل شہرت کے ریکارڈ توڑتی جا رہی ہے آئی پی ایل کے بعد جو سب سے زیادہ دیکھی جانی والی لیگ بنتی جا رہی ہے وہ پی ایس ایل ہی ہے پاکستان سوپر لیگ تقریبا پاکستان میں چھے ٹیمز کھیلی جاتی ہیں لہور کلندرز کا اس بار میریکل ہوا ہے پچھلے چار سیزنز وہ لاش پر رہی اور آخری سیزن جو ابھی فائنل ہوا ہے اس میں فائنل میں رن ار اپ رہی اس کے اپنے ایک ٹرمز ہوتے ہیں لیکن لہور کلندرز نے کافی لوگوں کے دل تک جیت لیا کراچی کنگز وینر رہی تھی اس پی ایس ایل کی ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل پروفٹ کی پی سی بی کو جو پہلا سال تھا اس میں زیادہ پروفٹ نہیں ہوا لیکن جو پانچوے سیزن میں پروفٹ کے انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں وہ تابر توڑ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل جو سیٹس بھی کی ہیں پی ایس ایل کے میچز کی وہ تقریباً چھتیس کروڑ اور بیس لاکھ کی سیٹس بھی کی ہیں جس میں سے پی سی بی کا جو حصہ تھا وہ دس کروڑ آٹھ لاکھ تھرٹی پرسنٹ کٹ کے ساتھ پی سی بی نے اپنا شیئر لیا جس میں سے فرینچائزز کو جو کنورٹ ہوئے تھے پیسے وہ پچیس کروڑ تک فرینچائزز نے پیسے لیا تھے ان سیٹس پہ اگر ہم جو ٹی وی برادکاسٹنگ کی بات کرے تو پی ایس ایل کو جو پی ایس ایل نے جو ٹی وی برادکاسٹنگ سے ارن کیا وہ تقریباً ایک سو تیرہ کروڑ پر ارن کیا جس میں سے پی سی بی کو پانچ پرسنٹ شیئر کے ساتھ پانچ کروڑ اور ستر لاکھ کے قریب ملے تھے اور فرینچائزز کو سو کروڑ اور اسی لاکھ کے قریب پیسے کنورٹ کیے گئے تھے ٹی وی برادکاسٹ اوورسیز کی بات کی جائے تو پاکستان نے جو اپنا پی ایس ایل باہر کے ممالک میں بیچا اس سے جو پی ایس ایل میں کمائی ہوئی ہے وہ تقریباً بیس کروڑ کی کمائی ہوئی ہے اس میں بھی پی سی بی کو پانچ پرسنٹ کا شیئر ملے ون پونٹ تھری ون کروڑ کا اور اس کے بعد اگر فرینچائزز کی بات کی جائے تو فرینچائزز کو جو ان پیسوں میں سے پیسے ملے ہیں وہ انیس اشاریہ پانچ کروڑ رپیہ فرینچائزز کو ملے ہیں اس کے بعد ٹائٹل سپانسرشپ کی بات کی جس طرح آپ کہہ دیتے ہیں ایچ بیل پی ایس ایل جو ٹوٹل ریونیو آیا ٹائٹل سپانسرشپ کا وہ اٹھالیس کروڑ اور اٹھتیس لاک رپیہ ہے جس میں سے چالیس پرسنٹ پی سی بی نے رکھا ہے اپنا کٹ شیر انیس کروڑ پی انتیس لاک رپیہ پی سی بی نے رکھا ہے اس میں سے فرینچائزز کو ملے تقریبا 29 کروڑ رپیہ ایچ بیل پی ایس ایل اور جتنے بھی یہ ٹائٹلز تھے پی ایس ایل کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو چارج کی ہے ریونیو کی بات کریں تو پورے پی ایس ایل کا جو ٹوٹل ریونیو ہے پی ایس ایل نے جو ٹوٹل پیسے کمائی ہیں وہ 216 کروڑ رپیہ کمائی ہیں اس یہ سیزن کی وجہ سے پی ایس ایل فائف کی وجہ سے جس میں سے پی سی بی کو جو ملے ہیں پیسے وہ 62 کروڑ رپیہ پی سی بی نے لیے ہیں اپنے شیئر کے ساتھ اس کے بعد جو فرینچائزز میں کنورٹ ہوئے ہیں پیسے وہ 154 کروڑ رپیس فرینچائزز کو ملے ہیں جس میں سے ہر فرینچائز کو تقریبا 26 کروڑ رپیہ ایز ایس ایٹ یا براڈکاسٹنگ آپ جو بھی سمجھ لیں پروفٹ کا طور پر اس کو دیا گیا ہے پی ایس ایل وینر کی بات کریں پی ایس ایل کا جو وینر تھا اس کو پانچ لاکھ ڈالر دیا گیا ہے جو پاکستانی تقریبا 79.5 کروڑ رپے بنتے ہیں تقریبا 80 کروڑ رپے جس میں سے رنر اپ ٹیم کو دو لاکھ ڈالر دیا گیا ہیں وہ پاکستانی روپے میں بنتے ہیں تقریبا 31.7 کروڑ رپے یہ لاہور کلندرز کو اس بار ملے ہیں پیسے اب ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کے آنے سے پاکستان کی کرکٹ پر زوال کیسے آیا ہے وہ زوال اس طرح آیا ہے کہ پی ایس ایل کے آنے سے جتنی بھی تمام ایڈورٹائزمنٹ تھی جتنے بھی لوگوں کا رجحان تھا جتنے بھی لوگوں کا کرکٹ کا اٹرسٹ تھا وہ سارا کا سارا پی ایس ایل میں کنورٹ ہو گیا ہے پاکستان کے سب سے بڑی جو دومیسٹک ٹرافی ہوتی تھی قائد اعظم ٹرافی اس کے بعد نیشنل ٹرافی یہ دونوں ٹرافیز کو محدود کر دیا ابھی صرف اور صرف قائد اعظم ٹرافی ہو رہی ہے نیشنل ٹرافی نہیں ہو رہی قائد اعظم ٹرافی میں پہلے کھلی جاتی تھی دس ٹیمیں اب ٹیمیں ہو گئی ہیں چھے نیشنل ٹرافی پہ کھلی جاتی تھی دس ٹیمیں اب ٹیمیں ہو گئی ہیں چھے اب تو نیشنل ٹرافی تو بین ہو گئی ہے صرف قائد اعظم ٹرافی چلتی ہے اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے جو قائد عظم ٹروفی کے جو پلیئرز ہیں وہ سارے کے سارے پرانے ہیں جس طرح کامرہ نکمن ہو گیا فواد ہو گیا اس طرح کے خورم جتنے بھی جو پرانے پرانے پلیئر ہیں وہ کئی نہیں چلتے ان کو یہاں پر ایز ای بیک ہینڈ جی نیشنل ٹروفی یا قائد عظم ٹروفی میں چلایا جا رہا ہے کہ بس آپ چھلو نیا پلیئر کوئی بھی نہیں آ رہا اس بار تو لاہور کلندر کا ٹرائل تک نہیں ہوا پورے پاکستان میں مشہور ہوا کرتا تھا کہ لاہور کلندر کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس پر وہ تک نہیں ہوا اسی کے وجہ سے جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ اُبھرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے ہم پاکستان کے پرانے اگر پلیئرز کی بات کریں تو پرانے پلیئرز تو ایسے ہی جتنے بھی فرس کلاس کرکٹ کے ایجاد ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ایجاد ہوئے ہیں کہ وہ قائد عظم ٹروفی سے نکلے ہیں یہاں تو نیشنل ٹروفی سے نکل کے پاکستانی ٹیم میں ہے اب تو ایسا رجان آتا ہے اکہ دکہ پلیئرات ہے اور وہ بھی پی ایسل میں اگر چل جائے تو ٹھیک ہے نہ چلے وہ چل جائے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک والا پورا سین ہے کامرہ نقبل سب سے زیادہ قائد عظم ٹروفی اور نیشنل ٹروفی میں رنز بنانے والے پرین ہیں دس ہزار لیکن جیسے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں وہ ایک دم تھوس ہو جاتے ہیں پاکستان کی رنکنگ کی بات کی جائے پی ایسل کے آنے سے پاکستان کی جو ٹی ٹونٹی رنکنگ تھی کتنا فرق پڑا پاکستان کے ٹیم میں ٹی ٹونٹی رنکنگ دوہزار پندرہ میں بات کی جائے تو پاکستان فرسٹ مئے کو پانچویں نمبر پہ تھا اس کے بعد دوہزار بیس میں بات کی جائے تو ابھی پاکستان ٹی ٹونٹی رنکنگ میں چوتھے نمبر پہ صرف ایک پوائنٹ کا ڈفرنس آیا ہے ایک رینک کا ڈیفرنس آیا ٹیسٹ میں بات کی جائے تو پاکستان اس ٹائم 6 نمبر پہ تھا ابھی 7 نمبر پہ آیا ODI میں پاکستان بھی بہتری نظر آئی ہے وہاں اس ٹائم فرسٹ میں کو پاکستان کا جو ODI رینکنگ تھے وہ 9 نمبر پہ تھی ابھی پاکستان میں رینکنگ ہے پاکستان کی 6 نمبر پہ اب ہمیں پی ایس ال کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ایس ال پاکستان میں تو آیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے جو دپارٹمنٹل کرکٹ ہوتا ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز کی کرکٹ ہوتی ہے جہاں سے اصل پلئیر اوبارے جاتے ہیں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے جتنے بھی بڑے پلئیر سے وہ تقریبا نیشنل لیول اور یہ جو قائدیازم ٹروفی ہے یہاں سے ہی اوبھر کے آئیں لیکن پاکستان کا جتنی بھی میڈیا اور جتنا بھی براڈکاسٹنگ کا جتنا بھی کریم ہے پاکستان کی وہ پی ایس ایل پہ توجہ دیتی جا رہی ہے آپ کے خیال میں پی ایس ایل کو اتنی شہرت ملنا ٹھیک تھی اگر مل گیا تو قائدیازم ٹروفی اور نیشنل ٹروفی اس کو بند کرنے کی وجہ کیا تھی ایک طرف تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں سپورٹس کو بڑی ترجیح دوں گا اور سکسٹی ٹو کروڑ پہ اگر بجٹ دیکھا جائیے تو ان کا پروفٹ پروفٹ ہوئے سکسٹی ٹو کروڑ پہ یا پی سی بی نے پروفٹ کمایا اس پی ایس ایل سے تو وہ ان پاکستان کے نیچے کے گراؤنڈ کے پلیئرز کو اُبھار سکتی تھی ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئیے اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ